السلام علیکم نائیت کلاس آج ہم پڑھیں گے کیمسٹری کا چیپٹر نمبر تھری لیکچر نمبر ٹو بچے لاسٹ ٹیم ہم پڑھ رہے تھے ارینجمنٹ اوف ایلیمنٹ ان دا پیریوڈک ٹیبل پیریوڈک ٹیبل میں ایلیمنٹس کو کس طرح ارینج کیا تو جن میں ہم نے سب سے پہلے جو ورک تھا وہ پڑھا تھا ڈو برائنر کا اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا نیو لینڈ کا ڈو برائنر نے لا پیش کیا تھا جس کا نام تھا لا آف ٹرائیٹ اور اس کے بعد جو ہمارے پاس سائنٹس تھا جس نے ورک کیا اس کا نام تھا نیو لینڈ اور نیو لینڈ نے جو لا پیش کیا اس کا نام تھا لا آف اکٹیو بچے نیو لینڈ کے کام اور جو ڈو برائنر کا کام تھا وہ تھا ارینجمنٹ اوف ایلیمنٹ ان دا بیسیز اوف انکریزنگ دیر اٹومک ماسیز اسی طرح ایک اور سائنٹس تھا جس کا نام تھا مینڈ لیو مینڈ لیو نے جب کام کیا تو بچے اس ٹائم بہت زیادہ ایلیمنٹس ڈسکور ہو چکے تھے about 63 ایلیمنٹ اس ٹائم تک ڈسکور ہو چکے تھے تو مینڈ لیو نے ایلیمنٹس کو ارینج کیا in different groups and in different periods بچے مینڈ لیو جو تھا ایک ریشن کمیسٹ تھا اس نے ایلیمنٹس کو ان کے اٹومک ماس انکریز ہونے کی بیس پہ ارینج کیا اور جب بچے اس نے ایلیمنٹس کو ارینج کیا اٹومک ماس انکریز ہونے کی بیس پر in the horizontal rows called as period تو جب اس نے پیریڈ میں ایلیمنٹس کو ارینج کیا تو اس طرح سے جب اس نے دیکھا تو جو ایلیمنٹس ہیں جن کی properties same تھیں وہ ایک vertical column میں آ رہے تھے جس کا نام تھا group like بچے اگر وہ ایلیمنٹس کو ایسے different periods میں ارینج کر رہا تھا تو اس طرح سے جو similar properties والے ایلیمنٹس تھے وہ groups میں آ رہے تھے ان کی position top to bottom بن رہی تھی منڈلیو نے جو لا پیش کیا اس کا نام تھا منڈلیو پیریوڈک لا وہ پیریوڈک لا کیا تھا اس نے کہا properties of elements are periodic function of their atomic masses کہ elements کے جو properties ہوتی ہیں وہ اس کے atomic mass کے periodic function ہوتی ہیں اس time تک تقریبا 63 elements discover ہو چکے تھے اور منڈلیو نے ان 63 elements کو different period اور group میں arrange کیا بچے پیشک منڈلیو کا کام بہت اچھا تھا کہ اس نے بہت زیادہ ور کیا اتنے زیادہ elements کو اس نے arrange کیا لیکن اس کے کچھ demerits بھی تھے وہ demerits کیا تھے نمبر ون اس نے آئیسوٹوپس کی position جو تھی نا وہ ٹھیک نہیں بتائی اس نے periodic table میں آئیسوٹوپس کی position جو ہے اس کو exactly explain نہیں کر سکا دوسرا کچھ elements ایسے تھے جن کے wrong order atomic masses تھے ان کے atomic masses جو تھے وہ ٹھیک نہیں تھے یا ان کی positions اس atomic mass کے حساب سے نہیں بن رہی تھی تو منڈلیو کے دو demerits ہیں نمبر ون failure to explain the position of آئیسوٹوپس and second is the wrong order of the atomic masses of the some elements بچے منڈلیو کے demerits کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک اور سائنٹیس تھا جس نے کام کیا جس کا نام تھا ایج موزلے بچے in 1913 a scientist name was ایج موزلے scientist تھا جس کا نام تھا موزلے اس نے elements کو arrange کیا on the basis of increasing their atomic number جب موزلے نے کام کیا تب تک atomic number discover ہو چکے تھے اور atomic numbers ہوتا ہے بچے وہ آپ کو پتہ ہے ہر element کا ایک اپنا specific atomic number ہوتا ہے اور atomic number ہم کہتے ہیں can never be changed ہم نے کہا تھا کہ atomic number is the more fundamental property because it can never be changed سو موزلے نے atomic number کی بیس پر elements کو arrange کیا اور اس کے periodic law کو کہتے ہیں modern periodic law modern periodic law یا پھر ہم کہتے ہوتے ہیں mostly periodic law وہ periodic law کیا تھا وہ بچا periodic law جو تھا وہ یہ تھا کہ properties of elements are periodic function of their atomic number کہ elements کی جو properties ہیں وہ اصل میں periodic function ہیں اس کے atomic number پہ atomic number جو ہے وہ بچے کبھی بھی change نہیں ہوتا یہ تو آپ کو پتہ ہے it is fixed for every element it increase gradually with the one number from element to element جو atomic mass ہوتا ہے بچہ atomic mass can be changed because the number of neutron can be change اس لیے atomic mass کی basis پہ جتنی بھی arrangements ہوئی تھیں elements کی وہ exact positions نہیں بن رہی تھی element کی تو جب atomic number کی base پہ elements کو arrange کیا تو ان کی position جو تھی وہ fix ہو گئی بچے اگر book پہ اگر 48 دیکھیں تو یہ modern periodic table کی diagram بنی ہوئی ہے جہاں پہ اگر modern periodic table کو دیکھیں تو وہ arrange ہے بچے book پہ 48 ہم دیکھیں تو دیکھیں modern periodic table کی picture بنی ہوئی ہے اگر ہم modern periodic table کو دیکھیں تو arrange ہے on the basis of increasing their atomic number دیکھیں atomic number hydrogen کا 1 ہوتا ہے helium atomic number 2 ہے lithium 3 ہے beryllium 4 boron 5 atomic number increase ہو رہے ہیں from left to right تو left to right elements کو different periods میں arrange کیا گیا جب elements کو different periods میں arrange کیا گیا تو elements جن کی properties same تھیں وہ ایک دوسرے کے نیچے آگے like hydrogen کے نیچے lithium lithium کے نیچے ہے sodium تو lithium اور sodium کی properties آپس میں resemble کرتی ہیں sodium potassium تو ایک group میں آنے والے جو members ہیں ان کی properties آپس میں resemble کر رہی ہیں تو ہم کہتے ہیں group میں elements کی properties جو ہیں وہ resemble کرتی ہیں modern periodic table بچے دیکھیں تو period number 1 2 3 4 5 6 7 تو ہم نے یہی کہا تھا کے left to right left to right جو horizontal rows ہوتی ہیں they are called as periods and there are 7 periods in modern periodic table and top to bottom the vertical column in the modern periodic table are called as group and there are 18 groups in the modern periodic table تو دیکھیں بچھا 1 2 3 سے لے 18 تک جو ہیں وہ group present ہے جب elements کو arrange کیا on the basis of increasing their atomic masses تو ان کی positions ٹھیک ہو گئیں isotopes کی position exact آگئی اس کے علاوہ the elements with similar chemical properties were placed in the same group وہ same group میں آگئے بچھے جو modern periodic table ہے وہ base on the atomic number modern periodic table is based on the atomic number and it is arranged on the basis of the atomic number why the modern periodic table is arranged on the atomic number ہم کہتے ہیں کہ atomic number کی base پہ ہی ہم کیوں arrange کرتے ہیں because atomic number is more fundamental property کیونکہ جو atomic number ہوتا ہے بچھے وہ بہت زیادہ fundamental property ہے reliable property ہے کیوں اس کی دو ریجن ہے کیونکہ it element it increase regularly from element to element اور element to element increase کرتا ہے like hydrogen کا ہم کہتے ہیں atomic number one ہے helium کا two ہے اسی طرح ہم کہتے ہیں lithium کا three ہے اس کے بعد آجاتا ہے berylium four boron five carbon six nitrogen seven oxygen eight nine اسی طرح increase کرتے رہتے ہیں atomic number from element to element انہی دو properties کی وجہ سے یہ ہر element کا fix ہوتا ہے اور یہ increase کرتا ہے regularly from element to element تو ہم کہتے ہیں atomic number is more reliable property than the atomic mass یا پھر ہم کہتے ہیں atomic number is more fundamental property than the atomic mass بچے جو modern periodic table ہے اس میں elements arranged on the basis of increasing their atomic number elements are arranged on the increasing their atomic number from left to right in the horizontal rows اور جو horizontal rows ہوتی ہیں periodic table میں ان کو ہم کہتے ہیں periods so the elements with the similar chemical property were placed in the same group جب elements کو arrange کیا جاتا ہے on the basis of increasing their atomic number تو بچہ اس طرح سے اگر ہم ان کو period میں arrange کرتے ہیں تو same group میں same properties والے elements آ جاتے ہیں like ہم page number 48 دیکھیں تو بچہ ایک specific intervals کے بعد hydrogen کے بعد کون آ گیا lithium lithium کے بعد sodium sodium کے بعد potassium اور یہ جو سارے ہیں یہ same group میں ہیں جو number one ہے group number one میں اور ان کی properties آپس میں resemble کرتی ہیں بچہ جب elements کو arrange کرتے ہیں from left to right in the period تو دیکھیں lithium beryllium boron carbon nitrogen oxygen fluorine اور neon کے بعد آنے والا اگلا member sodium جو ہے وہ lithium کے بعد آتا ہے تو ایک خاص interval کے بعد ہمارے پاس جو element آتے ہیں ان کی lithium جس کا atomic number z is equal to 3 sodium کا z کتنا ہوتا ہے 11 اور potassium کا z کتنا ہوتا ہے 19 z کیا ہوتا ہے z بچے atomic number ہے atomic number is the number of proton present in the nucleus of an atom and atomic number کو ہم represent z کے ساتھ اور lithium کا z ہوتا ہے 3 sodium کا z ہوتا ہے 11 اور potassium کا کیا ہوتا 19 تو بچے اس طرح سے elements کو group period میں arrange کیا گیا اور periodic table جو تھا وہ فام ہوا group کیا تھا group ہم نے کہا top to bottom the vertical column are called as group and periods left to right the horizontal rows in the periodic table are called as period periodic table کیا ہوتا ہے the arrangement of elements in different groups and periods on the basis of the similarities in the form of table is called as periodic table اور modern periodic table میں total groups کتنے ہیں 18 period کتنے ہیں 7 ایک ہی group میں رہتے ہوئے element کی chemical properties similar ہوتی ہیں کیونکہ ان کی electronic configuration same ہوتی ہے electronic configuration جو ہوتی ہے وہ ہم کرتے ہیں electrons کی base پہ اور جب number of proton number of proton